بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو تعلیم کی طرف لے کے جائیں گے بہت سے ایسے بچے ہیں جو بیکاریوں کی طرف مانگتے نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن کئی ایڈ دا سیم ٹائم ہے ایسے بچے ہیں جو کئی نہ کئی سے کچھ چنتے نظر آ رہے ہوتے ہیں کئی گتے چون رہے ہیں کئی کچھ چون رہے ہوتے ہیں ان کا اس عمر میں اس طرح سے پھرنا تعلیم سے دور رہنا ملک کے لیے بھی نقصان دے ہے قوم کے لیے بھی نقصان دے ہے جس طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ بچے کھڑے ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں سکول جانے کے بجائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کیمرہ میں نہ آپ کو دکھا سکیں تو یہ گتے اٹھا رہے ہیں کئی نہ کئی سے آگے پچھے سے مارکیٹ سے اٹھاتے ہیں اور یہ لے کے جاتے ہیں اپنا کاروبار کر رہی ہے جو کچھ بھی ان کے بڑے ان کو بیجتے ہیں حکومت کیا کرتی ہے کوئی کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا بچے آپ کہاں سے آئے ہو بر امام مسلم کلونیا علکہ نمبر چھے سے آئے ہیں تو یہ آپ اس عمر میں گتے چھون رہے ہیں کوئی کام شام پڑھائی کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں کدھر پڑھیں ہیں پڑھائی کے لیے پیسے نہیں ہیں امران خان نے تبدیلی آئی ہے اچھا امران خان کی تبدیلی ہے بیٹا آپ چھوٹے سے ہو آپ کو کس نے بیجا ادھر کام کے لیے خود آتا ہوں خود آتے ہو آپ کے امی ابو کہتے ہیں نہیں نہیں ابو کیا کرتے آپ کے ابو اس کا رانگ کا کام کرتا ہے اور اس کی امی گار ہوتی ہیں اچھا آپ کی ابو رانگ کا کام کرتے ہیں تو آپ کو سکول نہیں بیجتے وہ نہیں کبھی کسی نے روکا نہیں بیسرہ سے یہ کام نہ کریں سکول جائیں آپ نہیں روکتے ہیں تو پھر آپ دوبارہ پھر آ جاتے ہیں پیسے نہیں پڑھائی نہیں کر سکتے ہیں نہیں ایک بار ہم میں نے چھویں سکول میں نے چھوڑا تھا سار جو ہے نا وہ سائنین پڑھاڑا نہیں تھا وہ کبھی بارہ بارہ مجھے دستی چھٹی دے دیتا تھا پھر اس کے بعد کرونا آیا اس کے بعد پھر انہوں نے پھر ہمیں دیئے چھٹی اس کے بعد پھر ہم نے دستی اپنا نام بھی خارج کرا دیا چھٹیاں دے دیتے تھے کرونا آیا تھا نام خارج کروا دیا بچے آپ کہاں سے آئے ہو آپ بتاو میں بر امام مسلم کنونی سے آپ کے ابو کیا کام کرتے ہیں میرا ابو فوج سے لٹائر ہے فوج سے لٹائر ہیں اور آپ یہ کام کر رہے ہو جی میری امی کھوٹی میں کام کر دیا ہے پھر آپ کو سکول میں کیوں نہیںرے کیوں انہوں نے بیجوایا سکول کے لئے پیسے نہیں ہے کام کر کے سکول جائیں گے بچوں کو دے کے وقت ترس بھی آتا ہے اس طرح کہ بچے چھوٹے چھوٹے سے سکول گوئیں گے جن کی عمر ابھی تعلیم کی ہے جن کی عمر ابھی کھیلنے کو ادھنے کی ہے وہ کام کر رہے ہیں وہ اس طرح سے سارا دن اٹھا کے بوریاں پھر رہے ہوتے ہیں سامان کھٹھا کرتے ہیں جو شام کو جا کے جگینی طور پر اپنے والدین کے سامنے رکھتے ہوں گے آگے بیچتے ہیں پیسے بناتے ہیں آپ بیٹا کہاں سے آئیں ہیں؟ میں مسلم کلونی آپ سب ایک ہی جگہ سے آئیں؟ جی آپ کے ابو کیا کام کرتے ہیں؟ میرے ابو کنٹین پہ کنٹین پہ ہوتے ہیں تو آپ کو سکول نہیں پیچتے سکول جانے کو دل نہیں کرتا آپ کا؟ کرتا ہے سکول جانے کو دل کرتا ہے تو پھر سرکاری سکول میں آپ جلے جائیں وہاں پہ فیس نہیں ہوتی وہاں پہ مفتہ پڑھائی نہیں ہوتی نہیں سرکاری سکولوں میں فیس نہیں ہے نا بری مام پہ ہوتی ہے نا فیس لیتے ہیں پڑھائی کو دل کر رہا ہے ویسے جی اگر آپ کو حکومت یا کوئی کہے جی آپ کو سکول بیجتے ہیں تو چلے جائیں گے سکول جی یہ بچہ جی اس نے تعلیم کا شوق کے اپنے شوق کا اظہار کی ہے آپ کے کہہ رہے ہیں میں سکول نہیں جاتا آپ کو شوق ہے پڑھائی کروں گا پھر فوج بنوں گا پھر جنگ پہ جاؤں گا یہ دیکھیں اس طرح کے بچے ہیں جو ابھی بالکل کم عمری میں ہیں اگر ان کو ابھی سے ہی اس چیز سے نکال کے تعلیم کی طرف لے جائے جائے تو یقینی طور پر ملک اور قوم کے لیے یہ اساسہ بن سکتے ہیں ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام بیکاریوں کے بارے میں جو ہم نے کیا اسلامباد جیسے شہر میں بیکاری اس طرح بڑھتے جائیں تو حکومتی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حکومتی کارکردگی کیا ہے پولیس یا باقی ادارے ہیں جو بارہا کہتے ہیں کہ جن بیکاریوں کے خلاف کیا جائے گا اس کے کریک ڈاؤن کر کے ان کو روکا جائے گا لیکن پھر بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں کوئی مارکیٹ ایسی نہیں اسلامباد کی کوئی ایسا ہوتیل نہیں ہے جہاں پہ یہ تنگ نہ کرتے ہوں جہاں پہ مانگنے کے لیے نہ آتے ہوں چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں اس طرح کے اس کام پہ لگا دی جاتے ہیں انہیں ان کا فیوچر تباہ ہو جاتا ہے جس طرح سے سٹارٹ میں ہم نے بچوں سے بات کی وہ بچے کام کر رہے تھے جس طرح گتے بغیرہ کہیں سے اٹھا رہے تھے کٹھے کار رہے تھے تو یہ فیوچر بھی تباہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم اپنی جنریشن کو اوبرال ہماری نسلیں بھی تباہ ہو رہی ہیں حکومت کو اس پر سوچنا ہوگا نوٹس لینا ہوگا بیکاریوں کے خلاف پروپر طریقے سے پلان کر کے کارروائی کرنی ہوگی تاکہ اس کام کو روکا جا سکے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ